رام رام کسان بھائیو میں نتن فیڈ سے حاضر ہوں آپ کے اپنے چینل نتن دیول میں کسان بھائیو آج ہم بات کریں گے دھان کی فصل کے اندر پوٹاس کی کمی کے بارے میں جیدی دھان کی فصل کے اندر پوٹاس کی کمی آ جاتی ہے تو اس سے ہمیں کیا نقصان دیکھنے کو مل سکتے ہیں اور اس کی پورتی گھوم کس طریقے سے پورا کر سکتے ہیں اور اس کی کمی گھوم کس طریقے سے پہچان سکتے ہیں سمکون جانکاری یہاں پر میں آپ کو ماتر تین سے لے کے چار منٹ کے اندر دینے والا ہوں تو ویڈیو کو آپ پورا دیکھیں جس سے کہ آپ کو ایک صحیح اور اچھی جانکاری مل سکے کسان بھائیو جس طریقے سے دھان کی فصل کے لیے یوریا کے عوض سکتہ بہت زیادہ ہے فاسپورس کے عوض سکتہ بہت زیادہ ہے اسی طریقے سے کسان بھائیو پوٹاس کی عوض سکتہ بھی دھان کی فصل کے لیے بہت زیادہ عوض سکتہ ہوتی ہے یعنی پوٹاس کی کمی ہماری فصل کے اندر رہ جاتی ہے تو جو ہمارے دھانے ہوتے ہیں دھان کے وہ پتلے ہو جاتے ہیں سکڑ جاتے ہیں دھانا جو ہمارا دھانا ہوگا کسان بھائیو وہ کالا پڑنا سروع ہو جائے گا لال پڑنا سروع ہو جاتا ہے ساتھ ساتھ کسان بھائیو ہماری جو فصل ہوتی ہے وہ بہت آسانی کے ساتھ جو ہے نیچے گر جاتی ہے تو بہت ساری کمیاں جو ہیں ہمیں اپنی دھان کی فصل کے اندر دیکھنے کو مل جاتی ہیں اب بات کرتے ہیں پوٹاس کی کمی کے لکھنوں کو ہم کس طریقے سے پہچان سکتے ہیں سب سے پہلا طریقہ تو کسان بھائیو یہ ہے کہ ہمیں اپنے کھیت کی مٹی کی جاج کرانے چاہیے جس سے کی پتا چل سکے کہ پوٹاس کی کمی ہوئی ہے یا پھر نہیں اور یا آپ مٹی کی جاج نہیں کروانا پات چاہتے ہیں یا ابھی نہیں کروانا پائیں اور آپ نے دھان کی روپائی جو ہے کر دیئے تو اب کس طریقے سے پتا لگا سکتے ہیں تو پوٹاس کی کمی سے پودھے کی جو پتی ہوتی ہیں وہ کسان بھائیو ہلکی ہلکی سی پیلی پرنی شروع ہو جاتی ہیں اور جو اس کی پتیاں ہوں گی یہ نکیلی ہو جائیں گی کنارے سائٹ سے کسان بھائیو جھل جاتے ہیں جس سے آپ بہت آسانی کے ساتھ پتا لگا سکتے ہیں کہ آپ کی دھان کی فصل کے اندر جو ہے پوٹاس کی کمی چل رہی ہے ساتھ ساتھ کسان بھائیو جدی اس کی کمی ہمارے فصل کے اندر آئے گی جو جو دھان کی بالیاں ہوتی ہیں ان کے اندر دودھ اچھے سے نہیں بھر پائے گا دھانے کا بھراو اچھے سے نہیں ہوگا اور آپ کی جو پیداوار ہوگی وہ کم سے کم بیس سے لے کے پچیس پیر تیس طرح تک کم ہو جائے گی فصل کے اندر آپ کو بلکل بھی چمک بلکل دکھائی نہیں دے گی فصل آپ کو بلکل ایسی ایسے منی ہلکی ہلکی سی پیلی پیلی سے نظر آئے گی اور خید کو دیکھ کر کے آپ کو بلکل بھی اچھا نہیں لگے گا تو اس طریقے سے آپ اس کا پتہ لگا سکتے ہیں بات کرتے ہیں اس کی یدی کمی آ جاتی ہے تو ہم کس طریقے سے پورتی اس کی کر سکتے ہیں تو اس کی پورتی کرنے کے دو طریقے کے سنبھلی جہاں پر رہتے ہیں یا تو آپ نیچے پوٹاس ڈالیں یا پھر آپ پوٹاس کا اسپری بھی کر سکتے ہیں یدی میں نیچے پوٹاس ڈالنے کی بات کروں تو جو ہماری میوریٹ اوف پوٹاس آتی ہے جو ساٹھ پرچینٹ میں آپ کو دیکھنے کو مل جاتی ہے اس کی ماترہ آپ کو لگ بگ بیس سے لے کے پچیس کلوگرام پٹی ایکڑ کے حساب سے یدی آپ لیتے ہیں تو اس سے بھی کس طریقے آپ کی فصل کے اندر پوٹاس کی جو کمی چل رہی تھی اس کی پورتی ہو جاتی ہے اور یدی آپ کے سان میں اسپری کرنا چاہتے ہیں تو آپ این پی کے جیرو جیرو پچاس جو ہمارا سلفیٹ اوف پوٹاس آتا ہے اس کا اسپری بھی کر سکتے ہیں اس کی ماترہ آپ کو ایک کلوگرام پٹی ایکڑ کے حساب سے لے کر کے اپنی دھان کی فصل پر یدی آپ اس کا اسپری کریں گے تو اس سے بھی پوٹاس کی جو کمی چل رہی تھی دھان کی فصل کے اندر اس کی پورتی ہو جائے گی اور دھان کی فصل آپ کی بہت ساندر طریقے سے ہری بھری گروت ہو کر کے ایک ساندر پیداوار آپ کو نکال کر کے دے گی تو اس طریقے سے آپ پوٹاس کی کمی کو پورا کر سکتے ہیں پوٹاس کی پورتی ہونے پر ہماری جو فصل ہوتی ہے اس کے دانے بہتی اچھی طریقے سے فلاو کرتے ہیں فصل ہماری آسانی کے ساتھ نیچے نہیں گرتی ہے تھنڈ میں تھنڈ سے اور گرمی میں گرمی سے یہ ہماری فصلوں کو بچا کر کے چلتا ہے اور ساتھ ہماری جو فصل ہوتی ہے وہ بلکل چمکدار بننی رہتی ہے تو امید ہے یہ ویڈیو آپ کو کافی زیادہ پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھے لگی ہو تو ویڈیو کو آپ سے ائر بھی کر سکتے ہیں